اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائی چینل ویڈ این ادر ویڈیو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹھنڈ انجوائے کر رہے ہوں گے آج جی آپ لوگ کے لیے آج آپ لوگوں میں اپنی فریج کو ایک چھوٹا سا ٹیور کروانے لگی ہوں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے انسٹاگام پر فالو کر لیں کے ایک سپائے کلسوم کے نام سے اور یہاں میں فریج کا نوب سیٹ کرنے کی بسیق لیے آپ کو بتا رہی تھی کہ سردیوں میں میں فائف نمبر تک سیٹ رکھتی ہوں اور گرمیوں میں اس کو سیون تک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں آج آپ کے ساتھ فنی سی ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلا یہ ہے یہاں پر رکھتے ہیں ایکس لیکن چونکہ سردیاں ہیں سردیوں میں ایکس جو ہے میں باہر رکھتی ہوں آلیڈی ٹھنڈ ہے اتنی اس لئے یہ خانہ آپ کو خالی نظر آئے گا سیکنڈ نمبر پر آج دے یہاں پر میرے کیک پر لگانے میں ٹاپرز پڑے ہوئے ہیں اور یہ میرا ہربالیشیس لسٹر ہے جو کے فیس پر یوز کرتے ہیں ہربالیشیس ہے نو کیمیکل تو میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں سب سے مزے کی یہ چیز ہے یہ میرے سارے سپرین ہے یہ جی میں کیکز پیٹو ٹاپرز لگاتی ہوں ڈیفرین یہ وہ پڑے ہوئے ہیں یہ ہارڈ شیپ میں ہیں یہ سٹارز ہیں یہ سمال ہیں یہ سپرینکلز ہیں یہ بی سپرینکلز ہیں اور یہ ہے کوپی کو میں پڑ میں رکھتی ہوں اس خانے میں بھی میری بوٹلز پر ہی ہوئی ہیں ساری تقریباً جو چیزیں میں فریج میں رکھتی ہوں یہاں کو بتاتی ہوں سو جی میں فریج میں رکھتی ہوں آپ کو بتایا برسات ہی پیچھے جمدہ بار خراب ہو جاتی ہے انار دانا باہر رکھو تو خراب ہو جاتا ہے یوز کام ہوتا ہے اس کو میں نے فریج میں رکھا ہوا ہے یہ ہیں میرے آلیبز یہ ہے پیسٹا ڈرائی فر بھی کوشش ہو کہ فریج میں لکھا کریں بار پر خراب ہو جاتے ہیں یہ میرے چوکلٹ ٹپس ہے اور یہ سٹوبری گلیز ہے اور یہ رفان بنیلا آسکریم پاودر اب ہم ادھر فرنڈ کا ویو لیں یہ ہے جی میرے فریج کا فرسٹ خانہ یہاں پر رکھی ہوئی ہے دودھ کی دیچ کی اور یہ کریم پڑی ہوئی ہے سیکنڈ میں ابھی چسٹ آٹا ہے ابھی سالن نہیں بنایا تو سالن بھی یہاں پہ ہوتا ہے آپ کے سامنے یہ چیز شیئر کروں گے یہ ہے اس باول میں رکھا ہوا ہے میں نے کوئلہ باول میں ڈال کے اکثر فریج میں سے سمیل آنے شروع ہوتی ہے تو یہ میری امی کی ٹپ ہے اگر آپ میں سے بھی کسی کو ہوسطہ پتا ہو ہوسطہ نا پتا ہو تو یا تو بیکنگ سوڈا فریج میں رکھ لیں باول میں ڈال کے یا کوئلہ رکھ لیں اس سے آپ کے فریج میں سمیل نہیں آئے گی یہ فرسٹ ہو گیا یہ سیکنڈ ہو گیا اب آگے تھرڈ کے بارے تھرڈ میں میں نے رکھی ہوئی ہے خجوریں خجوریں لازمی ہر گھر میں ہونی چاہیئے بچے کوئی کھائے یا نہ کھائے لیکن کہتے ہیں کہ جس گھر میں خجور ہوتی نہ وہاں پہ رسٹ کی کمی نہیں ہوتی یعنی کہ کھانے میں برکت ہوتی ہے میں نے کچھ بریڈ رکھی ہوئی ہے جو کہ ہارڈ ہو چکی ہے جب بریڈ کا اوپر والا اور نیچے والا بچ جاتے ہیں سلائز اور بچے نہ کھائیں تو میں پھر ایسے فیڈ میں رکھ لیتی ہوں تو یہ خود بہ خود ہی ہارڈ ہو جاتی ہے اور پھر میں اس کو چاپ کر کے کرمز بنا لیتی ہے بریڈ کرمز بن جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو کسی بھی فارم میں یوز کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی اس میں رکھا ہوا ہے جی میں نے لسن اب جی سفتے نیچے والا خانہ آجے یہ ہے جی اس ٹائپ کا اس کے اوپر ڈکن بھی ہوتا لیکن میں نہیں لگاتی مشکل ہوتی بار بار یوز کرنے میں یہاں جی آپ کو بتاتی ہوں ون بے ون میں نے کیا رکھا ہوا ہے یہ میرے ہیں وائٹ چوکلٹ چپس اس میں بھی وائٹ چوکلٹ چپس ہیں نیچے بلیک چوکلٹ چپس ہیں چوکلٹ چپس کو میں فریج میں رکھتی ہوں اور یہ ہے جی کیچپ کے ساشے جو دھیر سارے کٹھے ہو جاتے ہیں تو بجائے ہم اس کو ایسے ایسے پھینک کریں بہتر ہے ہم کسی کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیں اس کو میں بھی کیا بھی لگا دوں گی تاکہ جب ہمیں چاہیے ہوتا ہم اس کو ایزی لے نکال کے یوز کر سکیں اس کے نیچے ہے جی بیسن میں نے باول میں ڈال کے رکھا ہوا ہے پلیز بیٹا میں نے باول میں یہ بیسن اس لیے جا رکھا ہوا ہے کہ بیسن میرا بہت کم یوز ہوتا ہے دے گیتے ہیں تو ایسے دے گیتے ہیں اس کے باول میں جو گھلی سے chookistryd getter ہوں جو گھلی کے لگاتے ہوں آج جی منیحہ ویڈب کہہ رہی ہے کہ ماما نے ویڈیو کی اور نمیہ کم نے بنانے دیا یہ ہیں چاکلیٹس جو ہارٹ شیپ میں ہوتی ہیں اور ایک چوکلیٹس جو بول میں ہیں اور ایک ڈپپ کی کچھ ہماری پاس چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹ trendy ہوتی ہیں جس طرح یہ دیکھیں آلو بخارہ بادام کو اناریل اس میں ہیں آہ بودینہ میں نے سکھا کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں آہ املی وغیرہ اس ٹائب کی چیزیں جو ہوتی ہیں تو وہ میں پر عصر رکھ لیتی ہوں ایک باول بڑا رکھے اس کے اندر شاہر ڈالتی رہتی ہوں ہمیں چیز مل جب ہمیں چاہیے ہوں یہ تھا جی میرے فریج کا ٹور چھوٹی سی ویڈیو بنائی گیا ہو سکتا ہے کسی کو اس ویڈیو میں کسی کے لیے فائدہ ہو اور کسی کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے ٹپ یہ تھی کہ کوئیلہ رکھنے سے آپ کی فریج میں سمیل نہیں آئے گی اور فریج کو ویکلی ساف کرتے رہا کریں یہاں میں بنائی ویڈیو اور منیحہ کو موکا مل گئے فریج میں پہنچنے کا ساتھ ساتھ آپ نے اس کی باتیں سن لی ہوں گی کوشش سے میں نے بہت کی تھی کہ منیحہ کی جو ہے یہاں بیٹ میں باتیں آئیں لیکن منیحہ کہتی ہے یہ بس فریج کھولے اور بس منیحہ بھاگے فریج میں منیحہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں پلیز یہ دیکھیں کہ منیحہ کو فریج کھول کرنا یہاں اس نے یہاں بیٹھنا ہوتا ہے اس کو بس یہ بیٹھنے کی جگہ مل جاتی ہے اور فریج میری کون سی ہے فریج ہے میری ہائر کے الحمدللہ یہ تقریباً ہو گئے ہیں میری شادی کو ساتھ آٹھ سال ہو چکے تب سے میں استعمال کر رہی ہوں اور بھی تک میری یہ فریج خراب نہیں ہوئی امید ہے میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو سورنگ میری فریج ڈالنس کی ہے آپ کو میں نے ہائر بتا دیا تھا ڈالنس کی فریج ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میروں گی آپ سے تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا آگے بہت مزے مزے کی چیزیں آپ کے لیے آنے والی ہیں موسیقی 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 موسیقی